بھارت میں سوپر ہٹ رہی یہ آٹھ فلمیں لیکن ویدیشوں میں اس وجہ سے بین کر دی گئی دوستو نمشکار میں ہوں مہیش شرما دوستو بولی وڈ فلموں کو لے کر ویواد ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت میں ہر سال نہ جانے کتنی فلموں کو لے کر ہنگامہ ہو جاتا ہے بھوال کے باوجود بھی کار چھانٹ کے بعد یہ فلمیں ریلیز ہو جاتی ہیں ان میں سے کچھ فلمیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں بعد میں لوگ خوب پسند کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ فلموں کے بارے میں بتائیں گے جو بھارت میں تو ہٹ ہو گئی لیکن دوسرے دیشوں میں بین کر دی گئی اس تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں تو پہلی فلم کا نام ہے تیرے بین لادین الکائدہ کے سنستاپک اور خطرنا کا تنگوادی اسامہ بین لادین پر بنی کومیڈی فلم تیرے بین لادین کو بھارت میں لوگوں نے خوب پسند کیا لیکن اس فلم پر پاکستان میں بین لگا دیا گیا بتا دے کہ اس فلم میں مکہ بومی کا پاکستانی ایکٹر علی زفر نے نبھائی تھی دوسرے فلم ہے بومبے سال 1945 میں ریلیج ہوئی فلم بومبے میں دسمبر 1992 سے جنوری 1993 کی ارودی کے دوران ہوئی گھٹناوں کو دکھایا گیا ہے خاص کر باوری مسجد کو لے کر ہوئے ویوات کو اس فلم میں جگہ دی گئی ہے سنگاپور سرکار نے اس فلم کو بین کر دیا تھا اور دوستو اس کڑی میں اگلی فلم ہے پیڈ مین سال 2018 میں ریلیج ہوئی اکشے کمار کی فلم پیڈ مین کو بھارت میں راشتی ہے پرشکار سے سمبانت کیا گیا تھا اس فلم کو لے کر پاکستان نے آبتی جتاتے ہوئے اسے بین کر دیا تھا اور اگلی فلم ہے او مائی گاڈ اکشے کمار پریس راول لکھتون چکرورتی کی فلم او مائی گاڈ کو لے کر بھارت میں کئی لوگوں نے ویروت کیا تھا حالانکہ اسے پسند کرنے والوں کی تعداد بھی کمنے تھی اس کو لے کر ہوئے ویوات کو دیکھتے ہوئے کئی دیشوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی دوستو دوستو اگلی فلم کا نام ہے دا ڈرٹی پچر ابینیتری سلک سمیتہ کی زندگی پر بنی فلم پر دا ڈرٹی پچر میں ویدیا بالن مکھیا بھومکا میں تھی اس فلم کے لیے انہوں نے راشتے پرسکار بھی حاصل کیا تھا حالانکہ دا ڈرٹی پچر میں کئی بولڈ چین تھے جس کے چلتے کوئیت سرکار نے اسے بین کر دیا تھا اور دوستو اس کڑی میں اگلی فلم ہے دیلی بیلی سال دوہزار گیارہ میں ریلیز ہوئی فلم دیلی بیلی کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا خاص کر یواؤں میں یہ فلم کافی لوگ پریا ہوئی تھی فلم میں گالیاں ہونے کے چلتے اسے ایڈرٹ سرٹیپکٹ ملا تھا اس فلم کو نیپال نے بین کر دیا تھا اور دوستو اگلی فلم ہے رانجھنا سونم کپور عوی دیول اور دنوش کی فلم رانجھنا کو بھارت میں خوب پسند کیا گیا تھا سال دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی اس فلم کی آج بھی تاریف ہوتی ہے لیکن اس فلم سے پاکستان کو کافی دکت ہوئی سونم کپور نے اس فلم میں ایک مسلم لڑکی کا کردار نبھایا تھا کہا گیا کہ مسلم ہو کر بھی سونم نے فلم میں دو ہندو لڑکوں سے پیار کیا تھا جو کی سراسر غلط ہے اُرْتا پنجاب بیوادت فلم اُرْتا پنجاب کو لے کر بھارت میں خوب ہنگاما ہوا تھا فلم میں ڈرکس کے فیلے مکر جال کو دکھایا گیا ہے اس میں کافی کالیاں بھی تھی جس کے چلتے ہیں پاکستان میں اسے بین کر دیا گیا تھا تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں یا پیچ کو فالو کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیا واد نمشکا